سبسکرائب کیجئے ای ایچ ای نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل پر اور جڑی رہی نمائز زل سنگاریٹی کے زہر آباد میں آل انڈیا بیت الامداد چارٹیبل ڈرس کی جانب سے عید الازحہ کے موقع پر خوربانی کا نظم کیا گیا تفصیلات کے مطابق عید الازحہ کے موقع پر مفتی نوشاد اور مولانا وجیع الدین خصوصی نگرانی اور توجہوں پر زہر آباد اور اطراف کے دیہاتوں کے غریب غربہ اور بیواؤں مستحقوں میں خوربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا اور آل انڈیا بیت الامداد کے دوسرے رفائی کام زہر آباد اور اطراف کے دیہاتوں میں جاری ہے بیت الامداد شاق زہر آباد نے نمائندہ مولانا حافظ عبد المجیب نے کہا یہ خدمہ تین سال سے انجام دی جا رہی ہے اور بیت الامداد کو تعاون کرنے والے سبی حضرات کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر محمد عبدالخدیر اور دوسرے بھی موجود تھے بیورو ریپورٹ ایچن نیوز امداد چیرٹیول ٹریس کے جانب سے قربانی کا نظم غربہ اور مساکین میں گوشت کی تقسیم کا عمل میں آ رہا ہے زہر آباد اس کے اطراف اور اکناف کے دیہاتوں میں گرام پنچائتوں میں انشاءاللہ العزیز کارکنان بیت الامداد الحمدللہ گاؤں گاؤں پہنچ کر اور دیہات دیہات پہنچ کر دور ٹو دور پہنچ کر انشاءاللہ غربہ میں تقسیم گوشت تقسیم کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے مسلسل الحمدللہ گزشتہ سال بھی اس طریقے کا نظم کیا گیا اور اس سال بھی الحمدللہ بڑے پیمانے پر نظم کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائیں اور اس کے اندر جو معاوینین ہیں اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کرئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکشنز آتی رہیں وقت پر